نوروے کب میں پاکستان کی پہلی کامیابی قومی سٹریٹ چائل فوٹبال ٹیم نے نوروے کے سطور کلب کو ایک چھے سے شکست دیتی ہے نوروے نے قومی ٹیم کے خلاف پہلے ہاف میں ایک گول کیا ہے جسے قومی ٹیم میں چند لمحوں میں ہی برابری میں تبدیل کر دیا قومی ٹیم نے دوسرے ہاف میں نوروے کے خلاف پانچ گول سکور کیے ہیں جبکہ قومی سٹریٹ چائل فوٹبال ٹیم کی جانب سے عبدالغانی نے دو عیسیٰ جنیت عویس اور محمد خان نے ایک ایک گول سکور کیا ہے قومی سٹریٹ چائل فوٹبال ٹیم اپنا دوسرا میچ کل 29 جلائے کو وارڈن سٹ فوٹبال کلب کے خلاف کلے گی ماشاءاللہ آج سب سے پہلے تو بات چاہیے جی کہ پاکستانی ٹیم جو پہنچی یہاں پر اس کو ویلکم کرنے آئے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کرنے آیا اور میدان کے اندر جب وہ کھیلے ہیں تو انہوں نے بہت ہی اچھا میچ جو ہے وہ پیش کیا ہے ان کی ہر طرح کے محارت ان کی رفتار ان کی ٹیکنیک ہر طریقے سے انہوں نے مطلب ڈامینیٹ کیا ہے اور وہ ٹیم جو چھ ایک سے جیت گئی ہے اور میں یہ سمتاؤں کہ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات ہمارے لئے خوشی کی ہے وہ پاکستان سے آئیں اس کے علاوہ اور کوئی ان میں جو کوالٹیز ہیں وہ لاتا ہیں لیکن پاکستان سے آنا ان کا سب سے بڑی کوالٹی ہے سٹیر چلڈرن فوٹبال ٹیم پاکستان کے بچوں نے بہت عالی میار کی فوٹبال کھیلی بہت عالی میار کی اور کپتان عدیل نے بچوں کو الحمدللہ اچھے طریقے ایک کانفیڈنس دیا بچے آگے بڑھ کے کھیلے اور بڑی ٹیکنیکل فوٹبال بچوں نے کھیلی شارٹ پاس کے ساتھ فوٹبال کھیلی بچوں نے الحمدللہ تماشا ہی بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی موجود سی جو یہ جیت ہے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ یہ پاکستان کی سٹریٹ چائل بچوں کے راہب ہے تیس لاکھ بچے جو گلیوں میں پاکستان کی سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں تو ہماری کمبین بھی یہی ہے آئی ایم سم بوڈی ہاں میں بھی کچھ ہوں تو یقین ہے بچوں نے آج ثابت کر دیا کہ قوم کے بچوں پر اگر تربیت دی جائے تو ترقی آفتہ قوموں کے ساتھ جب مقابلے ہوتے ہیں تو ہمارے بچے کسی سے کم نہیں ہیں اور یہی ہمارا مشہن ہے رائی ٹو ایڈنٹیٹی رائی ٹو پلے اور رائی ٹو ایڈنٹیٹیٹی جو کہ ان بچوں کا بنیادی حق ہے